اپنے بھائیو کو وہ اپیب کرنا چاہتا ہوں بولنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے بھی یہ اس کا ذہن اٹو ہونے کا ذہن بنایا ہے جہاد کرنے کا ذہن بنایا ہے یہ کوئی یہاں کوئی جہاد نہیں ہے یہ غلط راستہ ہے پل واما کا پندرہ سال کا فیضان مجید بھی آتنکیوں کے جال میں پھنس کر جہادی بنے گیا تھا اس کے دماغ میں تحریک المجاہد دین کے کمانڈروں نے زہر بھرا اس نے کتاب کلم چھوڑ کر ایک سینٹالیس پکڑ لیا لیکن کچھ دنوں میں ہی فیضان کے سامنے آتنکیوں کا بے رہم چہرہ سامنے آ گیا لیکن واپس لوٹنا آسان نہیں تھا جب گھر والوں نے ویڈو دیا جب گھر والوں کو پتہ نہیں تھا یہ کہاں ہے میرے میں نے جب دیکھا تو میرے ماں کو مائنر ہارٹ اٹک آیا تھا پھر میں نے ان سے بولا کہ میں گھر واپس جاؤں گا لیکن انہوں نے بولا کہ آپ گھر واپس نہیں جا سکتے ہو آپ گھر واپس نہیں جا سکتے ہو جو گھر سے نکلا وہ واپس نہیں جا سکتا ہے پھر انہوں نے اسی دن وائرل کی ایک فوٹو اسی شام کو وائرل کی ایک فوٹو فیضان سمجھ گیا کہ آتنکی کمانڈر کسی کے نہیں ہیں وہ اپنے آکاؤں کے آرڈر پر کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں فیضان آتنکیوں کے چکر ویو سے نکلنے کی سوچ ہی رہا تھا کہ سرکشہ بلوں کے ساتھ مٹھ بھیڑ ہوئی جس میں اس کا ایک ساتھی مارا گیا اور اسے زندہ پکڑ لیا گیا پھر جب وہاں سے انہوں نے بولا کہ آپ کو اب سعود جانا ہے پھر ہم پٹن میں وہ جب چیکنگ چل رہی تھی اسی ٹائم پکڑا گیا مجھے اور دوسرا جو ساتھی تھا شاوکت اس نے گرنٹ فیکا اور وہاں پر جو بھائی بہن تھے سیولین تھے اس پولیس آرمی تھی وہ بھی شدید زخمی ہوئی پھر مجھے وہاں پر بھی پتا چلا کہ یہ کوئی جہاد نہیں ہے کسی انسانیت کو ختم کرنا کسی انسانیت کو تکلیف پہنچانا یہ کوئی جہاد نہیں ہے اس چھوٹے آتنکی نے پاکستان کی پول کھول دی نابالک فیضان آتنکیوں کی خوفناک سازش کا جیتا جاکتا ثبوت ہے سوشل میریہ کو ہتھیار بنا کر کشمیر میں سکریہ آتنکی سنگٹھن کشمیر یواؤں اور بچوں کا برین واش کر رہے ہیں یہ بات سینا بھی جانتی ہے اور پولیس بھی پاکستان کی شہ پر کام کر رہے آتنکی اپنی سازشوں کو انجام دینے کے لیے بچوں کو بھی ہتھیار بنانے سے نہیں چوک رہے سکولی بچوں کو موت کے موہ میں دھکل رہے ہیں ایک اور سینہ لگاتار آتنکیوں کا سفایا کر رہی ہے وہیں آتنکیوں کی کمی سے جوج رہے آتنکی سنگٹھن کشمیری نوجوانوں کو مہرے کی طرح استعمال کرنے کے لیے نئی نئی سازش رچ رہے ہیں ایسے میں پولیس اور پرشاسن کے سامنے بڑی چنوٹی سکول کالج کے چھاتروں کے آتنکیوں کے سازش سے بچانے کی ہے جس سے کوئی اور پیزان جہاد اور کشمیر کے نام پر آتنکیوں کے جال میں نہ پھنسے موسیقی